اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی ایک گانا سنیے شیلہ میں شیلہ ایسی ہوں شیلہ جو بات نہ مانے میں دیتی ہوں مروا شیلہ میں شیلہ اس پہ اور کیا بات کروں میں اور تو کچھ کہنے کو رہا نہیں باقی ساری باتیں تو آپ کو پتا ہیں کوٹ میں کس طرح سے یہ ایک کیس اب سٹار پلس کا ایک ڈراما بنتا جا رہا ہے اور کس طرح سے سچائیاں سامنے آتی جا رہی ہیں جو سچ کو سننا جاننا چاہتے تھے وہ تو ہمارے سچ کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور جو نہیں ماننا چاہتے جو ڈھیٹ ہیں وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں اپنے کاموں پر اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جن کو نہیں بتا میں ان کو بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی آٹھ ڈبنگ اینڈری ہوئی اور انہوں نے جس سے صلاح الدین پمر کے سامنے یہ کہا کہ نہ صرف ان کو انفلوینس کیا گیا نہ صرف ان کو پانچ قسم کا نشہ پلایا گیا نہ صرف ان کے ساتھ ان کو رشوت دی گئی نہ صرف ان کو سوٹ دیا گیا نہ صرف ان کو چیزیں دی گئی ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اور ابھی بھی جھوٹے یوٹیوبرز جو ہیں وہ نیا پرپیگنڈا پہلے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے سارے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم نے نیا جھوٹ کیا پھلانا ہے تو اب نئے جھوٹ پہ وہ جو متفق ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ پہلے سے ہی پاگل تھیں ان کو نشہ نہیں دیا گیا اور وہ ڈالرز لے کر بدل گئی ہیں اور یہ کہ ان کو سزا کے طور پر کیس سے نکال کر اب نئے ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بلال صاحب بھی موجود ہیں اور جعفری صاحب بھی دی وان انڈ اونلی دبانگ لائر جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں راستے میں ہیں لو جی میں تو حیران ہوں اور میرے پاس تو کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا لیکن میں آپ کو ناظرین ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بلو بلو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہیں آپ نے ان کو کوئی ایمیش ایمی نہیں سمجھنا ان کے پاس کچھ اس طرح کی خطرناک چیزیں آ چکی ہیں اب I don't know وہ ظاہری بات ہے کیونکہ ان کا سورس ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے ولوگز میں وہ دکھائیں گے اور جب یہ دکھائیں گے تو پھر ہم ان کو لائیو میں لائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے لیکن پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں جعفری صاحب سے جو اوبر چلا رہے ہیں کیونکہ اگلا پسنجر آنے سے پہلے پہلے ہم نے ان کی رائے لینی ہے جی جعفری صاحب آپ کی پیاری میڈم جی میڈم جی کا نام دوبارہ سے زندہ ہو گیا دیکھیں جی بات کی ہے کہ ایک کنجابی کی مووی تھی سلطان رہی صاحب کی ایک پہلے لوگ تھا کہ اٹو خدادہ ویر ہنڈی جی انہوں نے اٹو اٹھا لی تھی اور اللہ کی لاتھی کہتے ہیں بے واد ہوتی ہے بے شکر میں جو آج ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا میں بینگا کوک پرسن میں بینگا وکیل زہیر زہیر کی اہلیا اور زہیر کی فیملی آپ جتنے بھی لوگ ہیں زنیرہ بلال میاسسہ بیڈی سوری ایک سیٹرہ آپ سارے ریپورٹرز ہیں آپ سب یوٹیوپرز ہیں آپ کی ایک بات جو ہے وہ میرٹ کی اوپر ہو سکتی ہے لیکن جو فیملی کی بات ہے جو زہیر کی بات ہے وہ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے بھی تو اس کی کوئی اتھینٹی سٹی نہیں ہے وکیل کیا ہوتا ہے جی وکیل وہ انسان ہے کہ زبان اس کی ہلدی ہوتی ہے پچھے الفاظ اس کے سائل کی ہوتے ہیں اس کے کلائنٹ کے ہوتی جی بلکل میں اپنے کلائنٹ رہی شبی ان کی والدہ ان تینوں کے بہا پہ یہاں پہ آن اوٹ جعفری سب فریز ہو گئے ہیں کہ مجھے لگ رہے ہیں بلال سب آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں جی فریز ہو گئے ہیں جعفری سب دوبارہ آئیں کیونکہ وہ ڈرائیب جی جی وہ ڈرائیب کر رہے ہیں بیسکلی تو انٹرنیٹ کے اشیوز ہو جاتے ہیں ساری بات ہے 5G کہہ کے 4G کہہ کے 2G بیجتے ہیں پاکستانی قوم ہے نا بلال سب آپ آپ تو وہاں بیٹھے ہیں آپ نے تو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا سارا کچھ ہوتے آپ نے دیکھا ہے اب یہ جھوٹے یوٹیوبرز ایک نیا ڈراما کر رہے ہیں کہ زہیر کے پاس وہ ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی صبح سے اور زہیر نے ان کو پیسے لگا دیے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جھوٹ کے پاؤں کتنے لمبے ہو جائیں جب لڑکی ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے جب لڑکی ہی اپنی باق پہ قائم ہے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے آپ ذرا کچھ منظر کشی کرنا چاہیں گے بلال سب بلال سب بھی فریز ہو گئے ہیں ایڈمن آپ بلال سب کو بھی دوبارہ لے کر آؤ اور جعفری صاحب کو بھی دوبارہ لے کر آؤ اور میں پھر اس کی بات جب جعفری صاحب آئیں گے تو میں ان سے بھی پوچھوں گے لیکن اس سے پہلے تک وہ لوگ جو اب بھی تک جن کو نہیں پتا جی جعفری صاحب میں کیا بات کر رہا تھا آپ یہ بات کر رہے تھے کہ میں اپنے کلائنٹس کے بحاف پر یہ بات کر رہا ہوں ہلو یہ جی آواز آ رہی ہے آپ کی پوزیم کیا کر رہا تھا آپ اپنے کلائنٹس کے بحاف پر کوئی میسج دے رہے تھے زہیر اور شبیر کے بحاف پر میں میں اپنے کلائنٹس کے بحاف پر اون اوٹھ کہہ رہا ہوں یہ اگر میرے کلائنٹس میں سے کسی بندے کی کبھی زندگی میں ان سے کوئی نفتات ہوئی ہو اگر میرے کلائنٹس کی ان سے کبھی فون پر بات ہوئی ہو اگر میرے کلائنٹس نے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی سورس سے کبھی ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو کبھی ان کو اپلوٹ کیا ہو ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں جی جی ڈاکٹر کیونکہ یہی کہا گیا نا میرے جبری کادیانی نے کہا کہ جی دو دن پہلے یہی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی میرے ساتھ ملزم اور اس کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ زہیر لوگوں نے اس کو انفلونس کی اور یہ پیان دیا تو میں اپنے کلائنٹس سے بات کرنے کے بعد میں لیٹ کیوں آیا ہوں میں سب سے بات کرنے کے بعد میں اس معاملے کی کیونکہ میں نے جو بات کرنی ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ میرے کلائنٹس کی ہی بات ہے جی اگر کوئی میرا رابطہ میرے کلائنٹس کا مین ٹو سی وکیل جب پریزنٹ کرتا ہے کلائنٹس کو تو وہ کلائنٹس کو میں ہی کہتا ہے جی اگر میرے کلائنٹس میں سے کسی کا کوئی رابطہ اس ڈاکٹر کے ساتھ کبھی زندگی میں ہوا ہو کبھی ملاقات ہوئی ہو کبھی کسی کے ذریعے پروچ کیا ہو تو ہم اس کے جواب دے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں ایسی کوئی چیز ایسی کوئی سی ڈی آر ایسی کوئی ٹیلی فون لوکیشن ایسی کوئی ہماری بات چیت ایسی کوئی ہماری فوٹیج ہماری کوئی ایسی ویڈیو منظر عام پہ لائیں جناب ہم جواب دے ہیں ہم کسوروار ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کسی بندے نے زہیر کے انڈ سے اب تو یہ حال ہے کہ پولیس والے زہیر کو سیکیورٹی بھی نہیں دیتے آپ آپ عدالت میں کبھی بھی آرڈینس جو وہاں پہ رپورٹر ہیں وہ آپ کو سچ نہیں بتائیں گے یہ تو آج بلو بلو کو اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دے کہ اس نے کچھ دو دھائی منٹ کی ڈاکٹر صاحبہ کی بات اپنے پاس ریکارڈ کر لی وہ چیز ریکارڈ پہ آگئی ایویڈنس آگیا یہ وہاں پہ یہ وہاں پہ ان کا ایک جمگھٹا لگا ہوتا ہے لیکن کسی نے یہ اخلاقی جورت نہیں کی کہ اس کے پپٹ ہونے سے پہلے مچھی کے پپٹ ہونے سے پہلے ہم ریپورٹرز ہیں ہم اس بیمی کو روکے ہیں اگر بلال کے کہنے پہ وہ رک گئی اور انہوں نے دو منٹ بات کر لی تو کوئی اور بھی روکتا وہ ایک صافی کو بڑی جلدی ہوتی ہے وہ بیگ باند کہ تو بھاگا ہوتا ہے ہر طرف لیکن کسی نے یہ اخلاقی جورت کا مظاہرہ نہیں کیا ملکہ یوٹیوب بھی وہیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی اخلاقی جورت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم اس ڈاکٹر صاحبہ کا حقق لیں جی جی اصلی بات آٹینس یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ میں اس خاتون ڈاکٹر نے کوئی پارسل بھی پیش کیا جج صاحب کے سامنے جی جی کوئی دویلپ بھی پیش کیا ہے اگر تو اس میں سے کسی انویلپ یا کسی شوپر یا کسی بیگ کیو پر نام تھا زہیر کا اس کی ماں کا اس کے بھائی کا پھر بھی بتائیں جی یہ جو بھی ہوا ہے عوام آپ کو یہ دوبارہ سے بے وکور بنائیں گے کیونکہ آج ان کے چہرے دیکھ لیں وہ ایک پنجابی کا ایک دانا ہے کہ مدھا نہیں ساڑے حال نہ پوچھ ساڑے موو ایک ایک کی اس طرح کرنا کہ آج ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کا گند ان کی اپنے اوپر گر گیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی بکار بھٹی صاحب کی دس چلائی تھی نیوز پیج نمبر تین کے اوپر ریپورٹ آج بھی موجود ہے جی 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 اس نے اس نے جو میڈیکل بورڈ تھا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا وہ بورڈ کیسے بنا اس بورڈ میں کیا ہوا کس طرح سے وہ اسیفکیشن ٹیسٹ کروایا گیا اور میجورٹی کی رائے کو پیچھے کر کے مینورٹی کی رائے کو فوقیت دی گئی جی جی اسی طرح سے آج چار دن پہلے چند یوٹیوبرز نے یہ خبر دی تھی کہ جی اس طرح کی رپورٹ آنے والی ہے کہ انہوں نے کی وہ دباؤ میں ہے جی جی وہ آج آپ کو سارا پتا چل گیا ہے کہ ان کو کیسے پتا تھا کیونکہ یہ سکرپٹ لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ یہ لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں جی جی جو ڈاکٹر فاطمہ تھی اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین انہوں نے جو آج کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ حق اور سچ کی جو طاقت ہے وہ ڈالی اور انہوں نے بغیر ڈرے جس طرح ایک بیس سال کا یتیم بچہ پچھلے عرصے سے متھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے جی جی فراؤنوں کے خلاف آج انہوں نے بھی ان کے خلاف آوازِ حق بلند کی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح بی بی نے جی پریڈ کیا بی بی نے مجھے کہا تمہیں جان سے مروا دیں گے اور اس طرح سے بی بی نے مچھی کے ذریعے مجھے توفے تہائف اور پیسے بجوائے جی 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 اس بی بی کی سب سے وہ جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک منٹی اچھا میں بلال صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو آپ منظر کشی کریں کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھا ہے کچھ جی جی آپ چافی صاحب اتنی طرح آپ میوٹ کر لیں آپ میوٹ کر لیں میوٹ کر لیں جی جی میں ایک میٹنگ کے لیے آیا ہوں تو ٹائم میرے پاس شہرٹ ہے میری باس ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت آپ جو ہے نا وہ آپ اصل میں بیسیکلی میں سوری ٹو سے آپ دکاندار بھی ہیں نا آپ حکر سچ کی علمدار کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی ہیں تب میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ پبلک کو لے کے بیٹھ گئی تھی تب ہم بات کر لیتے ذرا مچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بات کر لیتے جاوری صاحب آپ بزی تھے جی جی آپ بتائیں مجھے پہنے چاہیے میری باس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ڈاکٹر صاحبہ نے آج جو باتیں کی ہیں یہ سندھ اکومت کے بارے میں سندھ کے وزراء کے بارے میں جو لوگ خاص طور پر سندھ میں رہتے ہیں یا جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں کرنٹ افیرز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے ایک بات کی تھی اس کی اوپر تنقید کی میں نے کہا تھا جب میں نے آرگومنٹ کیے لاہور میں میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں میں نے کہا کہ سر شکر ہے ابھی ڈاکٹروں نے یہ ریپورٹ نہیں دی کہ جی مبارک ہو میسیز کازمی آپ ماں بننے والی ہیں آہ بلکل ٹھیک ہے یہ ٹین سے اس تک کیا جا سکتا تھا لہٰذا یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے یہ ساری وہی باتیں ہیں اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی زہر کے ساتھ مل گئی بلکل نیمرہ کازمی کس کے ساتھ ملی تھی بلکل نیمرہ کازمی نے بھی ان چیزوں کے بارے میں انڈیکیٹ کیا تھا کہ شایلہ رضا صاحبہ کس طرح سے آکے ان کو فیڈ کرتی تھی ہم نے اپنی پریس کانسلس میں بھی اظہار کیا اس کے بعد وہ پیچھے ہو گئی بقیدہ ان کی ایک بندے نے مجھے پیغام بجھوایا کہ میڈم اب اس کیس سے نکل چکی ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اسے لائیو میں بھی بات کر دی آج محترمہ کا دوبارہ سے انٹرویو آیا اور محترمہ کہہ رہی تھی کہ جی میں مجھے تو انہوں نے کال کی جب وہ پانچ گھنٹے کی ملاقات کر کے انہوں نے مجھے بولا کہ جی یہ اس طرح سے ملاقات ہویا دوبارہ سے ہیلپ مانگی ہوگی تو انہوں نے کہا گا میں دوبارہ ہیلپ کر دیتی ہوں آپ بلال سے کھوچنو کریں میں جاڑی چینج کر کے دوبارہ آتا ہوں آپ دیکھا جی جی ٹھیک ہے بلال صاحب آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے آج منظر دیکھا اور آپ سے کچھ جیلس ہونے والے لوگوں نے آج اپنے ولاغ میں یہ بھی کہا کہ وہ ریپورٹرز جو کورٹ ہی نہیں آتے ہیں آج وہ غیر معمولی طور پر کورٹ میں موجود تھے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ویسے جلنے والوں کا بھی قسم خدا کی کیا کہنا وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ بے شکل بے شکل اصل میں وہ آپ کو سازش سے جوڑنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس لیے آپ کورٹ میں موجود تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہ جو ڈاکٹر تھیں وہ زہیر کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی اور زہیر نے وہیں پھر ان کو ڈالرز پکڑایا اور انہوں نے اپنا بیان بدلیا یعنی کہ جھوٹ 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 لانت اللہی علال قاذبین کتنا جھوٹ بولوگے جب لڑکی ہی نہیں مان رہی لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے کیا کر لوگے جھوٹ بول بول کے پہلے تو ایک میں مجھے میں نے ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ کی ابھی ریپورٹ پڑھی ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور ایک ویلوگ بھی بنایا ہے اور اس میں جن بیماریاں اس کو لگی ہیں اور جو سمٹمز آئے ہیں اس کے اوپر میں نے ابھی آٹھ بجے ایک ویلوگ بنا کے اپلوڈ کیا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے تمام لوگ جا کے بلال سب کا وہ ویلوگ لازمی دیکھ لیں میں بھی کمیونٹی میں لگا دوں گے ابھی فوراں ایک تو آج ایک تو اہم چیز یہ ہوئی ہے جو بھی ڈاکٹر فاطمہ نے جو کچھ کہا ہے بیچتر لوگ کو پتا چل گیا ہے میں تفصیلات بتا دیتا ہوں لیکن مجھے ایک چیز کا خرچہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف مجھے ہے بلکہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی آئیڈیل قسم کا ایک شیلٹر ہوم ہے لیکن آج جو میں نے ریپورٹ پڑی ہے آہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو کچھ اس بچی کے بارے میں لکھا گیا ہے اور یہاں تک ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں وہ مکمل طور پر منٹلی ڈیس آرڈر ہو سکتی ہے اس بات کے امکانات ہیں جب ایک ڈاکٹر کو جب ایک ڈاکٹر کو چائے کی پیالی میں نشاور عدویات دی جاری ہوں بلکل اس نڑکی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ اس کو کھانے میں کیا دیا اچھا ایک منٹ بلا سب ایک سیکنڈ بلا سب ایک سیکنڈ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں شیلٹر ہوم میں کسی سے ملاقات کے لیے تو پروپر ہماری چیکنگ ہوتی ہے سکیننگ ہوتی ہے ایک ایک چیز ہماری جو ہمارے ہاتھ میں ایون کے موبائل ہوتا ہے اس کو بھی کاؤنٹر پہ رکھ لیا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اکیلے جانا ہے جب اندر یہ لوگ گئے ہیں چائے پیش کی ہے ڈاکٹر سے یہ سب کچھ کہلوایا کروانے کی کوشش کی گئی ہے ان کی چائے میں نشہ ڈالا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بینہ سہولت کار کے یہ کام نہیں ہو سکتا اور آپ کی بات یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہے کہ وہ لڑکی پچھلے تین ماہ سے شیلٹر ہوم کے اندر ہے اور اس کو جو کھانے میں ڈال کے پلایا جا رہا ہوگا اور ایک آپ کا رپورٹر ہے کراچی کا جس نے خود اپنے مو سے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جب کوئی خبر لینی ہوتی ہے تو میں خود ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پاس جاتا ہوں اور جا کے ان سے انفرمیشن لیتا ہوں وہ کیسے اس کو انفرمیشن دیتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے شیلٹر ہوم کی بات کی ہے نا جا کر ہر چیز کی چیکنگ ہوتی ہے یہ پنجاب کے اندر ہوتا اور عام طور پر عام کیسز کے لیے ہوتا ہے لیکن سندھ ہے سندھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پیسے ہی سب دین ایمان ہیں ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ ہو کوئی بھی انسٹیشن ہو سندھ کے اندر تو دین ایمان سب کا جو ہے وہ پیسے ہی ہیں اور یہ سب کو بتا ہے کہ پیسے کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا اور پیسے کے ساتھ ہر کام ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ کام بھی جو ہے وہ پیسے کے ذریعے ہو سکتا ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اس کیس میں جو آج ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کل بھی آئی ہیں کل بھی جسٹس صلاح الدین پاور صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ایمرجنسی میں وہ آئی تھی دو پولیس اہلکار ان کے ساتھ موجود تھے اور وہ انتہائی پریشان تھی یہ سوٹ اور پانچ ہزار روپے کا نوٹ وہ کل بھی لے کر آئی تھی جی ہاں اور انہوں نے جس صاحب کو کہا پوری تفصیل بتائی کہ جس صاحب یہ ہوا ہے مجھے سنگین نویت کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ سوٹ بطور رشوت دیا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ ثبوت لے کر آئی ہوں اور ایوین کے ڈاکٹر فاطمہ نے اپنے جو یورین ہے اس کا جو ٹیسٹ کروایا ہے اس کی ریپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں مجھے نہیں معلوم مجھے یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے لیکن یہ واقعہ تو ہوا ہے یہ کوئی نو بجے کے قریب وہاں آئی ہیں اور بیٹھی رہی ہیں اور اپڈرپ کرتی رہی ہیں ساری چیزوں کو دیکھتی رہی ہیں ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ساڑھے نو دس بجے کیس آ جائے گا لیکن وہ بریک ہو گیا ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے جب یہ بریک ہوا ہے تو ڈاکٹر فاطمہ جو ہے وہ اس طرح بھی کیفیت میں تھی وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی اور وہ پہلے باہر گئی ہیں پھر انہوں نے جج جج صاحب کے چیمبر میں پھر دوبارہ سے کوشش کی ہے کہ کم از کم اگر وہ زندہ رہیں تو زندہ رہنے سے پہلے پہلے وہ یہ ڈاکومنٹس اور چیزیں جج صاحب کو پیش کر دیں بہرحال انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کمرہ عدالت میں بیٹھیں اور جج صاحب جب آئیں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سے لی جائیں گے اور کیس جب ہوگا تو پھر ٹک اپ ہوگا تو انہیں یوں لگا کہ شاید شاید کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور سماعت ہونے سے پہلے اس کیس کی سماعت ساڑے گیارہ بجے کے بعد ہوئی ہے لیکن وہ گیارہ بجے ان کو فیل ہوا ہے کہ نہیں اب شاید ان کی زندگی خطرے میں ہے اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کمرہ عدالت میں میں موجود تھا دو چار لوگ اور بیٹھے ہوئے چونکہ بریک تھا تو سارے لوگ چائے پینے گئے ہوئے تھے یا باہر ٹیل رہے تھے اس نے سٹاف کے سامنے باقاعدہ چیخو پکار کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ سب ملے ہوئے اب سب کے اندر سب شامل ہیں ٹھیک ہے نام بھی لیے ہیں سب ملے ہوئے اور جن خاتون مشیر کا نام لیا ہے جعفری صاحب نے ان کا نام لے کے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس صاحب بھی ملے ہوئے ہیں یہ باقاعدہ اس نے شور شور کے ساتھ کیا ہے جس کے بعد وہ بلکل گھبرائی نہیں تھی اس طرح کی کیفیت میں تھی کاپ رہی تھی اور کاپ اس لیے رہی تھی کہ وہ یہ سمجھ نہیں تھی کہ کوٹ روم کے اندر یا ان کو باہر قتل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے ان کی کیفیت یہ تھی پھر جب کیس کی سماج شروع ہوئی ہے تو پھر ساری کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے عدالت کے اندر رکھی ہے کہ جس صاحب یہ ہوا میں گئی اور یہ سوٹ دیا گیا پانچ ہزار کا نوٹ دیا گیا پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور دباؤ نہیں میں نے برداشت کیا رپورٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں کی تو پھر انہوں نے مجھے سنگین نویت کی دھمکیاں دی ہیں اور ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں بتائیں کہ جی یہ پورا کے پورا معاملہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب عدالت نے جو تحریری آرڈر جاری کیا ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ جو آج عدالت کے اندر ایک ڈاکٹر نے جو پوری چیز بتائی ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے نمرا کازمی کے اندر بھی ایک خاتون مشیر کا نام آیا تھا اور اس کو کوٹ نہیں کیا تھا آرڈر کے اندر اور مسکرا کا ٹال دیا تھا بلکل ویسے ہی آج کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی وہ ریزرویشن وہ چیزیں کہیں بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا نمبر ایک بلال سب وہ آپ پہ روک رہے ہیں آپ ادھر ہی روکیں میں بلکل یہ جو آپ نے بات کی ہے میرا نیکس یہی پوائنٹ تھا اب دیکھیں میں وہیں سے کانٹینیو کروں گا بلال میں پھر ادھر بھی آ رہا ہوں میں نے پوانچ منٹ میں سام اپ کرنا ہے ہم کہیں جا رہے ہیں اچھا ایشو یہ ہے میاں صاحب بھی آگئے ہیں میاں صاحب یہ جتنی ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی ہیں میں کہہ رہا تھا کوئی ایک بات نہیں ہے یہ ساتھ سرانی باتیں ہیں آج پارسل کے میاں صاحب آپ کے پیجے سے شور آ رہا ہے تھوڑا میوٹ کر لیں پارسل بلال صاحب ان کے موہ پہ دیئے گے وہاں پہ مچھی موجود تھا قادیانی موجود تھا ان کے موہ پہ دیئے گے پارسل کہ یہ مجھے انہوں نے دیا ہے انہوں نے پارسل سے دنائل نہیں کیا انہوں نے نئی فلمیں چلا اس نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا جب آپ پریشرائز کر کے کسی کو اپنے گھر زبردستی ڈکٹیشن کے لیے بلائیں گے پھر ان کی سی سی ٹی وی میں فوٹیج تو آئیں گی نہ کہ وہ آپ کے گھر کہیں ہیں جی 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 آپ سارے مشکوق لوگ ہو آپ سارے مشکوق لوگ ہو آپ لوگ تو وہ جو انتیو نمبر نہیں اٹھاتے ہو آپ لوگ وہ جنہوں نے اپنے بارک روموں میں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اپنے آپ سے بھی آپ توئی ہوئے اٹھ کے ڈھنے لگ پڑتے ہو لہٰذا چیز یہ ہے کہ آج یہ بری طرح اکسپوز ہو گیا اور تین پوائنٹ جو ڈکٹ صاحبہ نے اٹھائے ہیں نمبر ایک انہوں نے کہا جی محصوفہ جو وزیر صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں مروا دیا جائے گا اگر تم نے ہمارے مطابق ریپورٹ نہ بنائی ون لیکن جو انہوں نے کہا کہ جناب جب میں وہاں پہ گئی تو مجھے نشاور ادوائیات کوئی دی گئی اور یہ ان کا کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے میاں صاحب ڈاکٹر تھی وہ معاملے کی سنگینی کو درست کہہ رہے ہیں وہ فوری آگا خان لے باٹری گئی ہیں انہوں نے آگا خان لے باٹری میں جا کے اپنے ٹیسٹ کروایا ہیں اور ان کے ٹیسٹ آن ریکڈ ہیں ان کے ٹیسٹ آن ریکڈ ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح آج ہمیشہ سے تیسرا پوائنٹ میرا ہے جو آن ریبل ہائی کورڈ نے آج اپنی ججمنٹ دی ہے اب یہ ہے کہ سمپل یہ نہیں ہے کہ اب وہی مچھی اب اس کے اقلاف درخواست دے دے گا یار تو اکیلہ ہی آجتی ہے اس پوری دنیا میں چوبیس کروڑ پاکستانیوں میں تو اکیلہ ہی آجتی ہے باقی سارے بندے تیرے خلاف ہیں باقی سارے بندے ہی کرپت ہیں تو اکیلہ جو ہے وہ پارسا ہے اب چیز یہ ہے کہ ہم پوری طور کے اوپر میری کراچی کی نگر ٹک سے بات ہوئی ہے میں یہاں تو بھی کہنا چوں گا ہمیں پوری طور کے اوپر رچ میں جانا چاہیے ہمیں پوری طور کے اوپر ایک بقاعدہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن چاہیے ایک بقاعدہ کمیشن بنے جو آنرےبل لارچیب صلوہ دین پوور صاحب اپنی نگرانی میں بنائیں جس کے اوپر آپ کوئی چل افسران کو رکھ سکتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی آپ جو نیوٹرل بندے ہیں آپ کہیں سے رکھ سکتے ہیں ان اس معاملے کی انکویری کی جائے ان ڈاکٹر صاحب آپ کی مکمل سفصیلات چک کی جائیں کیا وہ منشیات کی آتی تھی اگر تو وہ منشیات کی آتی تھی تو پھر جو انہوں نے منشیات والا الزام لگایا وہ جھوٹا ہوگا لیکن اگر یہ آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی ماضی میں منشیات نہیں لی تو پھر اس مین کے یہ منشیات ان کو عدی گئی اور اس لیے دیکھیں کہ وہ اپنی سینسز نہیں نہ ہو وہ جب لڑکی کو جا کے بیٹھیں وہ لڑکی کو پروپرلی افزر بھی نہ کر سکے اور آ کے ایک ہمیں جھوٹی پوٹی سے رپورٹ بنا کر دیں دوسری چیز انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ ان کو دھنکیاں دیں گی وزیر صاحبہ کی طرف سے اس کے اوپر پر کہتا ہے یہ آج اتنی جدید تکنالوجی ہے کہ آج ایک ایک چیز کوئی میسیج چلیٹ ہو کوئی میسیج جایا ہو کوئی میسیج کیا ہو اس کو اب دلیل بھی کر دیں تو وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو سکتے ہیں لٹری وہ جاتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اس لیے بات جو ہے اس وقت اس شیلٹروں میں لڑکی سیو نہیں ہے یہ میں اپنی انشین اپنی پوری دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہوں بی این کا وکیل میں اس لڑکی کا وکیل ہوں میں اس کی جو لڑکی کے سسرال ہیں ان کا وکیل ہوں میں یہ بات آوڈینس آب کے سامنے کہہ رہا ہوں ابھی ایک ہفتہ پہلے پانچ گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ایسا کوئی خدشہ نہیں بتایا مچھی نے ساتھ اس کی بی 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 ساتھ ایک دلٹ ایبہ بھی تھی ساتھ ایک ڈاکٹر صاحبہ بھی تھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں بتایا کہ لڑکی سینسز میں نہیں تھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں بتایا کہ لڑکی ہمیں ذہن نہیں یا نفسیاتی دباؤں میں لگی کسی نے کوئی ایسا خدشہ ظاہر نہیں کیا لہٰذا اگر ان فیوٹر لڑکی کو وہ ایک مووی آئی تھی کیونکہ سلمان کی جی اس نے وہ ڈاکٹر ایسا کرتے تھے جس کی اوپر کوئی واتھ ہوتا تھا تو اس کو پاگل کر دیتے تھے خود ٹھیک ہے لہٰذا اگر اب لڑکی کو کچھ کیا جاتا ہے لڑکی اپنی سنسیز میں نہیں کہ لاہور تو جب لڑکی گئی ہے پولیس کے ساتھ ہس کے تصویریں بناتی گئی ہے یعنی جب لڑکی نے اپنے آپ کو سرندر کیا میں یہ نہیں کہوں گا نہ یہ ایسا ہوا کہ جب لڑکی کو ریکوور کیا گیا کیونکہ لڑکی نے خود سرندر کیا جب لڑکی نے اپنے آپ کو سرندر کیا لڑکی واتھ پرفیکٹلی آل رائی جب لڑکی تین ماہ سے وہاں پہ رہ رہی ہے لڑکی آل رائی جب لڑکی اپنے ماں باق سے ملی چاہی صاحب کی مجیدکی میں لڑکی بلکل ٹھیک تھی یہاں پہ یہ سائیکیٹرس کا آرڈر کرنا ہی ایک سمجھ سے بالاتر تھا پھر آج جو سائیکیٹرس صاحبہ نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو اگر آپ کانوں میں مار دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہے یہ گیم اب کھل گئی ہے جعفری صاحب دوبارہ فریز ہو گئے ہیں بلال صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ اتنی بڑی سازشاش بے نکاب ہو گئی ہے اس کے بعد جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ایک تو ان کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے لیکن اب آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی ایک تو یہ میرا سوال ہے دوسرا یہ کہ جسٹس صلاح الدین پور اب کیا کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اب جو ہے وہ بات کرنی ہوگی اور اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں اپنے تھوڑا سا اگر کچھ لوگ یوٹیوب کے پر بیٹھ کر اس بات کو سن رہے ہیں اور وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یا خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کام کرنا ہوگا آواز کو زیادہ بلند کرنا ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل سندھ کے اندر یا بلوچستان میں جیسے کاروکاری ہوتی ہے نا پسند کی شادی کے بعد یہ ایک موڈرن کاروکاری کا روح ہے بچے کو انہوں نے نہیں چھوڑنا بچی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ وہ اب کھل کر سامنے آگیا ہے اور شیلٹر ہومز کے بارے میں وہ ایک کادیانی نواز جو صاحب ہیں وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ کسی کی بچی کو اپنی بچی کو بھی وہاں نہیں رکھا جا سکتا پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ ریزوی صاحبہ کا شیلٹر ہوم ہے میں نے آج تک کسی عدالت کو نہیں دیکھا کہ وہ پسند کی شادی کے بعد کسی لڑکی کو چائلڈ پروٹیکشن میں رکھے ہمیشہ سے جی ہر لڑکی کو جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ ریزوی صاحبہ کی شیلٹر ہوم میں رکھا جاتا تھا چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جسٹس ماجدہ ریزوی صاحبہ کے شیلٹر ہوم میں انٹرفیرنس اور مداخلت اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گی اسی لیے انہوں نے اپنے سندھ حکومت کے ماتحد ایک شیلٹر ہوم کو چوز کیا ہے پلانیم تھی منصوبہ بندی کے ذریعے کیا ہے چند روز تک تو ایک سیکنڈ بلال صاحب اور جعوری صاحب میں آپ دونوں کو یاد کرانا چاہتی ہوں آپ کو یاد ہوگا شہلہ رضا کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے والد کے گھر گئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ اس چائلڈ پروٹیکشن میں لڑکی کو لائے جائے گا اور رکھا جائے گا اور اس کا وہ بقاعدہ کریڈٹ لے رہی تھی اور آج یہ چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں یہ نزد شیری صاحبہ کے اندر آتا ہے یہ شیلٹر ہوں جی نزد شیری صاحبہ کے اندر آتا ہے وہ سینڈ کورمیٹ کی ملازمہ ہے اور وہ اب آڈینیٹ ہے محترمہ وزیر صاحبہ کی میں آپ کو پوری چین بتا دیتا ہوں کہ اس شیلٹر ہوں میں وہ شیلٹر ہوں چلا رہا ہے کون اس میں کتنے وزٹ کرتا ہے کون کس طرح سے نفرونس کرتا ہے اب چیز صرف اتنی ہے میں جو بات آخری بات کر کے جانے لگا ہوں یہ میں زہیر کی طرف سے یہ آپ کو اتجاج ریکارڈ عوام کے سامنے کروا رہا ہوں میرے کلائنٹ کی طرف سے کہ جو زہیر کی بیوی ہے اس کو اس وقت شدید خطرات ہیں بلکل اس کو پیرالائز کیا جا سکتا ہے اس کو ذہنی طور پر مقلود کیا جا سکتا ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے بلکل لہذا آڈینس یہ ہم نے اپنا اتجاج آپ کے سامنے ریکارڈ کرا دیا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آنے والے وقت میں جو ہم دیکھیں گے یہ لیگل سطح پر ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے لیکن یہ حیات چی کہہ رہے ہیں یہ ایک منٹ حیات نے لکھا ہے نا کہ میرے چہرے کے اوپر پریشانی ہے میں واقعی پریشان میں سچی بات بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ آرڈر زہیر یا اس کی اہلیہ کے خلاف ہوا ہے کل بھی آرڈر ان کے حق میں ہوا تھا آج بھی آرڈر ہے لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے مجھے آج کی جو سیچویشن لگی ہے نا اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ بچی کو نہیں چھوڑیں گے مجھے میری میری پرسنل مجھے بھی یہ لگ رہا ہے مجھے بھی کہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پلاننگ کی گئی ہے نا ان کی طرف سے اور ایک طرف تو معصوم بن کے ڈالرز اکٹھے کے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بچی کی جان لے رہے ہیں اور آج کی جو ریپورٹ ہے اس نے سب بیان کر دیا ہے کہ نا اچھا میں آپ کو بتا دوں وہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی یہ عدالت میں اس نے خود کا چلا چلا کر جب جیسے آپ چیمبر میں تھے اس نے کہا کہ یہ زہیر کو بھی قتل کریں گے اس لڑکی کو بھی ماریں گے اور مجھے بھی ماریں گے اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کا اور وہ اتنی پریشان تھی کہ پھر لیڈیز پولیس کو بلالیا گیا اور لیڈیز پولیس نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہاں پر بالکل محفوظ ہیں یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ بیفی ہو کر عدالت میں جب عدالت چلے گی تو آپ اپنی ساری چیزیں جاؤ گی لیکن واپسی پہ تمہیں مار دیں گے ایسی شاید ایسی کیفیت کے اندر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی یہ ساری چیزیں تو وہ خود ہی اس بات کو کہہ رہی تھی کہ وہ یورین کا جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ کل ہی ہوئی تھی اور آج صبح اس کو لے کر آئی ہے بخائدہ خان سے اور ان نے کہا کہ وہ ان کے جو ان کے ساتھ اگر پانچ نشہ آور عدویات ان کو دیکھ گئی ہیں تو اس گینگ نے باقی اس بچی کے وہ لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوگا آپ ایمیجن نہیں کر سکتے میں تو اس لیے فکر مند ہوں مجھے تو واقعی حالانکہ یہ آج کا جو آرڈر ہے اس میں ریپ کی سیکشن نکالنے کا موڈیفائی ہو گیا ہے یعنی کہ اب وہ ریپ کی سیکشن نہیں لگیں گی نہیں لگ سکتی کے ذہنی ٹیسٹ کی بات ہوئی ہے عدالت نے اس کو ذہنی ٹیسٹ کی بات کر دی ہے تو وہ ریپ کے حوالے جو سیکشنز ہیں وہ تو اب ایڈ نہیں ہونے جا رہی ہیں اس کے بعد لیکن پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ بچے اور لڑکی اور لڑکے کی زندگی کو میں کہتا ہوں اس طاقتور ترین جو مافیا ہے اس سے بہت خطرہ ہے میری میری ذاتی خطرہ ہے تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے مطلب اب نیا بورٹ بنے گا نیا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور یہ جو لڑکی یہ جو خاتون ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے اب ذرا بتا دیں کہ ان کا باگے کیا ہے اور جو جس تو سلاودین پاور وہ کیا کریں گے ان ڈاکٹر صاحبہ کو تو نوکری سے فارغ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ایک کمیٹی بن گئی ہے شوکاز ان کو ہو گیا ہے اور آپ چند دنوں کے بعد خاموشی سے دیکھیں گے کہ ایک ذابطے کی کاروائی ہوگی اور اس کے بعد ڈاکٹر فاطمہ کو نوکری سے نکال دی جائے گا باقی ان کی زندگی کے حوالے سے ہم سب مل کر دعا کر سکتے ہیں ادروائز چونکہ جو لوگ پیچھے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے ڈاکٹر فاطمہ نے وہ ہماری سوسائٹی میں تو کوئی نہیں کرتا خاص کے سرکاری ملازم تو کبھی نہیں کرتا کیونکہ ایک تو سرکاری ملازمت حاصل کرنا مسئلہ پھر اس کے بعد سرکاری ملازمت کے بعد جو ہے وہ پینشن اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں تو سرکاری ملازم تو کبھی نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر جو فاطمہ انہوں نے سرکاری ملازمت کرنے کے باوجود اور لیاری میڈیکل کالج جو کہ ہے ہی خاص کر پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے مشہور تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ نوکری پر رہیں گی باقی ان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالی سے دعای کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھے اور ان کا لمبی زندگی دے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب نیا بورڈ بنے گا حالانکہ حالانکہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو معاینہ بھی کر لیا ہے اور اپنی ریپورٹ بھی دے دی ہے اب ظاہر ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے بلکہ مجھے نہیں بلکہ سارے سب جتنی بھی آڈینس ہے ان کو یہ لگے گا بلکل ویسے ہی بورڈ بنے گا جیسے وقار بھٹی نے کہا تھا نا کہ دس رکنی بورڈ بنا تھا پاکستان سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا بورڈ چونکہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک نوبل کاؤز ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ نوبل کاؤز کا مقصد کیا ہے بچی کہاں سے ہے اور لڑکا کہاں سے سب کو پتا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ تک سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے اور ابھی کسی نے کمنٹ سیکشن میں کہا وہ تھا کہ بلال صاحب وہ پورے ڈیجٹس بتا دیں دس یا چودہ جو ہوتے ہیں میں نے تین ڈیجٹس بتائیں ہیں اور بتا دیں گے جی کل انشاءاللہ سے آپ کو بلکہ رسید بھی دکھا دیں گے اپنے ویلوک میں دکھا دوں گا میں آپ کو کہ کس کے پاس وہ ہزار ڈالر یا نو سو ڈالر آئے اور مہینہ ساڑھے تین ہزار چار ہزار ڈالر یعنی کہ بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کس کے پاس آ رہے ہیں اور کس کس کے پاس آ رہے ہیں بلکل آپ کو دکھانا چاہیے جب لینے والے کوئی شرم نہیں آ رہی تو آپ کو دکھانے میں کیا ہاں دکھا دینا چاہیے تو ہم دکھا دیں گے وہ ساری چیزیں بیان کر دیں گے اب سارا کی سارا معاملہ دیکھیں عدالتوں کے اوپر ہے باتی سے ساتھ مل گیا سسٹم اس طرح مل گیا ہے کہ بچی کی جان خطرے میں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ کہ چھ یا ساتھ تاریخ کو جب بھی اس کیس کی سماعت ہوگی اور ٹرائل کورٹ میں ہوگی تو ٹرائل کورٹ کیا فیصل دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے بارال یہ دعا ہے کہ دیکھیں غلطی بچوں سے اتنی ہوئی ہے نا کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھا لیا ہے تو میرے خیال ہے جتنی بچوں سے غلطی ہوئی تھی ان کو اتنا ہی غلطی کی سزا دینی چاہیے تھی لیکن ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اور ان کی جانوں سے اس طرح کھیلنا میرے خیال ہے کسی بھی والد کو میرے خیال سے کسی والدہ کو کسی فیملی والے کو کسی بچیں والوں کو میرے خیال سے زیب نہیں دیتا بارالل کیا کر سکتے ہیں افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کی جا سکتا تو ابھی یعنی کہ پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ چیزیں دوبارہ سے مشکوک ہوں گی پھر سے میڈیکل بورٹ بنے گا پھر وہی وقار بھٹی والی ریپورٹ یعنی کہ جب پہلے انفلوئنس کیا گیا ہے میری بات سنیں پہلے جس دکٹر نے سترہ سال عمر بتائی ان کے خلاف کاروائی ہوئی پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم ہوا تین انڈرولوجس نے گواہی دی اب چوتھی دفعہ تیسی دفعہ ہوا ہے پھر یہ ہی بات ہوئی ہے چوتھی دفعہ پھر یہ ہونے والا تو پھر یہ کیس کا فیصلہ کب ہوگا اور کیا آپ زیب کیوں دیکھیں وہ جیسے پہلے میڈیکل بورٹ بنانے والی دکٹر صاحبہ وہ بڑی پروفریشنل قسم کی دکٹر تھی اور ابھی ان دکٹر صاحبہ کے بارے میں بھی جن سے میں نے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی پروفریشنل قسم کی دکٹر ہیں لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ دباؤ نہیں لیتی اور انہوں نے دباؤ نہیں لیا لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنے طاقتور لوگ ہیں پورا ایک سسٹم ہے پورا ایک نیٹورک ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان سے باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں اس کو پورا آپریٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں فائننشل سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی کاؤس کی وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ہی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے سب کو پتا ہے وہ کاؤس کیا ہے تو ظاہر ہے لیکن اب دیکھنا سادہ 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 سا معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں ٹرائل کوٹ تو آپ کو پتا ہے ہائل کوٹ میں اب ظاہر ہے کہ اب جو اہم ترین معاملہ ہے ون سکسٹی فور میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ کلیفٹن میں جو بچی سے ریپ ہوا تھا اس کی نہ صرف شناختی پریڈ میں اس کی جو پریزنس ہے اس کو ویلڈ قرار دیا گیا تھا ایکیوز کو اس نے شراغ کیا تھا بارہ سال کی تھی بلکہ اس کا ون سکسٹی فور بھی اگلے دن ہو گیا تھا یہ دنیا کا وہ وائی پیس ہے جس میں چار سے چھے مہینے بچی کو ہو گئے ہیں نہ اس کے رائٹس ہیں نہ اس کے کھانے پینے کے بارے میں نہ اس کے ساتھ زیادتی ہے ظلم ہے جبر ہے کوئی تنگ کر رہا ہے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے چلیں عدالتیں نہیں تو ہیمن رائٹس کی کوئی ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آرہا میں اسے بترین انسانی جو حقوق کی جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی ہے اور بس اب کیا کہہ سکتے ہیں اس سسٹرم ہے اس سسٹرم کے اندر تو آپ کو پتا ہے ہیرن ہاتھی بننا کو مسئلہ ہی نہیں ہے سندھ کے اندر تو خاص کر اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ساتھ تاریخ کو کیا فسطر دیتی ہے بلال صاحب میری حمد اب ختم ہو گئی ہے اس کے آگے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں اور اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں واقعی سیریسلی بہت زیادہ ڈسٹرم دوں مطلب یہ سب سننے کے بعد دیکھنے کے بعد میں نے دیکھیں میں نے آج جو چیزیں دیکھی ہیں اس سے بس آپ کچھ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی سے میں راتے ہیں تو انہیں بات کرنی پڑے گی کھل کر اور ہمیں کھل کر اب بات کرنی پڑے گی ظاہر ہے کہ آپ اس کے علاوہ کچھ آرہ نہیں رہا ہمیں کھل کر بات کرنی پڑے گی یہ دو بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے دیکھیں یہ کسی ایک نہیں ہے دو بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے بلال صاحب آپ ذرا وہ شیلٹر ہوم کے اور خاص طور پر دیریکٹر ایف آئی ان سب لوگوں سے ذرا یہ پوچھا نہ جا کے کہ کیسے یہ کوٹ رپورٹرز جو ہیں آپ کا نام لے کر کھلے ہیں ہم اپنے بلاغز میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے نیوز لیتے ہیں اور آپ لوگ ان کا سورس ہیں اور یہ جو اندر لڑکی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا اگر ہم بھی آواز نہ اٹھائیں تو کون ہے جو ان کی سائیڈ کی بات کرے گا جو ان کا نیلیٹیف بیان کرے گا نہیں یہ تو بلاول بھٹو ذرداری کو دیکھنا چاہیے نا وہ انسانی حقوق کا اور انسانی حقوق کے اوپر بات بھی وہ کرتے ہیں اچھے یا برے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بہرحال ان کا ایک اپینین بھی ہوتا ہے تو ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ اسلام آباد کے ہیومن رائٹس جو عہدہ ان کے پاس ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ ان کے اپنے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ ان کی پالیسی ہے ان کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا وہ روشن خیالی اور دیگر معاملات ان کے اپنی ذات کے اوپر بھی ہیں یا ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی اصول اس طرح کے بنے ہیں یا نہیں بنے ہوئے کہ ایک ایسے معاملے کے اندر جو بالکلی ریلیجیوس قسم کا معاملہ ہے اس کے اندر پاکستان پیپرز پارٹی آ رہی ہے حالانکہ پاکستان پیپرز پارٹی تو ایک لبرل قسم کی سیکولر ایک روشن خیال جماعت ہے تو اس طرح ہو رہا ہے تو یہ خود بلاول بٹو زرداری کیوں پر کوئیسٹن ہے بلال صاحب میرا آپ سے آخری کوئیسٹن یہ ہے کہ اب جو زہیر کی ٹیم ہے لیگل ٹیم کراچی کی کیا اب وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے اور یہ ساری چیزیں کیا وہ پیش کریں گے وہاں پہ تاکہ ان لڑکے اور لڑکی کی جان بچائی جا سکے کچھ نکچ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بتانا کچھ قبل ازرکت ہوگا میرے خیال سے جب وقت آئے گا تو مناسب وہ چیزیں بھی بہرحال آ جائیں گی سامنے میرا خیال ہے بہرحال میں آخری بات یہ کہوں گی کہ آج جو ہے نا جبری وکیل اور اس کے ساتھ جو پری کے والد تھے ان کی باڈی لینگویج سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے ڈسٹرپڈ ہیں وہ منٹلی سکھ آدمی ہے وہ یقین کریں کہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا کہ یوں یوں اضطراب کیے کیفیت کے میرا راز کھل گیا ہے میری چیزیں سامنے آگئی ہیں تو یہ بات اب اس بات کے کوئی امکانات ہو گئے ہیں کہ لڑکی کو پچھلے تین مہینے سے خوراک کے اندر بہت کچھ دیا جاتا ہوگا اس سے پہلا کوئی یاد ہو گئی مران خان صاحب نے بھی اپنے جلسوں میں کہا ہے نا کہ اس اس طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں کہ انسانوں کو ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر پولیٹیشنز اس طرح کی چیزوں سے سیف نہیں ہیں تو وہ لوگ جو ایک مذہبی منافرت پھلا رہے ہیں جو تفرقے بازی ڈال رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے جان سے چلی جائے لڑکی اور اس بات کا ثبوت موجود ہے بلال صاحب کہ لڑکی نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اس کے مامو نے پولیس کو کہا تھا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور لڑکی کو مار دیں بلال صاحب ام آ آڈیبل ٹھیک ہے بلال صاحب ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور آج کی اس لائف سیشن میں اس سے زیادہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے بد ترین آج کا یہ سارا واقعہ آ چکا ہے وہ لوگ جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بہکی بہکی باتیں کر رہی تھیں شاید وہ پاگل ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت مکمل ہوش و حواس میں اس لیے نہیں ہے اور اس لیے بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پانچ قسم کا نشہ دیا گیا ہے جو کہ ثبوت کے طور پر ان کے یورن کی ریپورٹ میں موجود ہے میں کوشش کروں گی کہ وہ ریپورٹ بھی منظر عام پر لے کر آؤں اور اگر ڈاکٹر صاحبہ واقعی منٹلی ریٹارڈڈ ہوتی یا ڈاکٹر صاحبہ جب ایک انسان کو لائف کے تھریکٹس دیے جاتے ہیں اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو وہ کبھی نارمل بیہیو نہیں کرتا وہ شور بھی مچاتا ہے چیختا بھی ہے چلاتا بھی ہے روتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے ایسی ڈاکٹر کو سلام ہے کہ جو سندھ حکومت کے ماتحط ہونے کے باوجود انہوں نے آواز بلند کی ہے انہوں نے سچی بات کی ہے انہوں نے لیگل ٹیم آگے کیا کرتی ہے زہیر کی جان کو شدید خطرات ہے اور پری کو اس بات کے کوئی امکان آتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کو جو صرف معاینہ کرنے کے لئے گئی ہے اس کو نشہ دیا جا سکتا ہے تو لڑکی کے ساتھ تین مہینے سے کیا ہو رہا ہوگا یہاں تک کہ ڈاکٹر نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر لڑکی مزید ایک دو مہینہ اور رہی تو وہ پاگل بھی ہو سکتی ہے اور ڈاکٹر نے اور بہت سارے انکشافات کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل میں دوبارہ لائیو آؤں گی اور جو ایسی چیزیں ہوں گی کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں مجھ سے شیئر کی ہیں بلال صاحب نے اور میری ٹیم نے کہ میں سننے کے بات اتنی پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے میں اس پہ زہیر کی لیگل ٹیم سے پہلے رابطہ کروں گی میں ان سے اجازت لوں گی اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو پھر میں کل دوبارہ لائیو آکے آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گی اور بلال صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی وہ جو ایم ٹی سی ای نمبر کہ انہوں نے تین نمبر شروع کے بتائے تھے وہ پورے نمبر نہ صرف بتائیں بلکہ دکھائیں کیونکہ اگر پیسے لینے والوں کو شرم نہیں آرہی تو جنہوں نے پیسے لیا ان کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس رسیدے موجود ہیں تو ہم کیوں نہ دکھائیں ہم کیوں نہ لوگوں کو ثبوت دکھائیں ہم کیوں نہ سچ کے لیے آواز بلند کریں آج ناظرین آپ کے پاس فیصلہ میں چھوڑ کر جاری ہوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ جھوٹے یوٹیوبرز جو پچھلے چھے ماہ سے آپ کو پاگل بنا رہے تھے یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاری ہوں اور یہ بات اب کنفرم ہے کہ ان لوگوں نے لڑکی کو نہیں چھوڑنا لڑکی کو اس کے شور کے ساتھ نہیں رہنے دینا یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو منافقین اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور ایک میری پلاننگ جو ہے وہ سب پہ بھاری ہوتی ہے میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یہ اللہ پاک پری کی اور زہیر کی مدد کریں ان کی جان کو خطرہ ہے ان کی جان کو بچائیں اور ان درندوں سے ان کی جان کو چھڑوائیں آپ لوگ اسے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لئے دعا کر دیں چاہے آپ لوگ ان کے مخالف ہیں پھر بھی آپ ان کے لئے دعا کر دیں کہ کم از کم جان سے کسی کو نہیں جانا چاہیے میں ایسی خبر شیئر نہیں کرنا چاہتی میں ایسی بات برداشت نہیں کر پاؤں گی البتہ ڈاکٹر صاحبہ کو سلیوٹ جنہوں نے سامنے کھل کے نام لیا اور مزید کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ پاگل ڈاکٹر ہوتی تو وہ کسی اور پولیٹیشن کا نام کیوں نہیں لے رہی وہ صرف شیلال ازہ کا نام ہی کیوں لے رہی ہیں صرف ان کا ہی ذکر کیوں کر رہی ہیں صرف انہی کی بات کیوں کر رہی ہیں اور جو جبران ناصر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹی جائن کی ہے ہمارے گھر آنے کی تو ظاہری بات ہے کہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ ڈاکٹر کو اپنے گھر کیوں بلاتے رہے ہیں یہ لوگ مطلب انفلوینس کرنے کے لیے اس سے رپورٹ اپنی مرضی کی بنوانے کے لیے میرے کزر نے مجھے ایک بات کہی تھی سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ آئیں آپ لوگوں کی باری ہے کومنٹ سیکشن میں آئے اور بتائیں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بارے